لہاری کے علاقے میں تین افراد کی فائرنگ ایک نوجوان جام بحق نوید بٹ نے اپنے بیٹے نومان اور ساتھی علی سے مل کر فرہاد پر فائرنگ کی پولیس کے مطابق منشیات فروشی سے روکنے پر جھگڑا ہوا اور ملزمان نے فائرنگ کی فائرنگ سے فرہاد موقع پر جام بحق کو گیا پولیس نے لاش کو مردہ خانے منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گڑی شاہو میں تیز رفتار مورسائیکل کھمبے سے ٹکرا گئی ایک نوجوان جام بحق دوسرا مورسائیکل سوار زخمی زخمی کو تبینداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا اینٹی وہیکل کار لفٹنگ سٹاف کی بڑی کار روائیاں لاہوری کارچور گینگ کے چار اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے دو کروڑ تیراسی لاکھ روپے مالیت کی بیس گاڑیاں برامد ایس پی اینٹی کار لفٹنگ آتف حیات کی پریس کانفرنس سانہ موڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث افسران کے مزے ختم وزیراعظم عمران خان کا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ٹیلی فانک رابطہ سانہ موڈل ٹاؤن میں ملوث افسران کو احدوں سے ہٹانے کا حکم دے دیا عمران خان نے وزیراعلا کو ٹیلی فان پر ہدایات جاری کی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ٹیلی فانک رابطہ وزیراعظم کا تاہر القادری سے بھی رابطہ انصاف کے حصول تک ساتھ دینے کی یقین دہانی سانہ موڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث افسران اس وقت کہاں ہیں لاہور نیوز نے کھوج لگا لیا سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ وفاقی محتسب ٹیکس کے عہدے پر رہے سابق دی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار اس وقت این ایم سی کوس پر ہیں ایس بی موڈل ٹاؤن تارک عزیز اب ایس ایس بی ڈسپلن اینسپیکشن ہیں ایس بی موبائل عبدالرحیم شرازی ایس پی سی آئی اے کے آہم عہدے پر فائز ایس ایس بی سلمان علی خان حال ہی میں او ایس ڈی بنے انسپیکٹر آمیر سلیل اس وقت ایس اے چو شمالی چھاؤنی انسپیکٹر رزوان قادر انچارج انویسٹیگیشن رنگ محل ہیں سانہیں موڈل ٹاؤن کے پردے کے پیچھے کون سامنے لائے جائے شری برادران سمیت بارہ سابق وزراء کو پوچھ گش سے بھی آزاد کر دیا بیریرز ہٹانے کے لیے کمانڈوز اور شوٹرز کس نے بھیجے اگر پولیس کے سربراہ کو طلب کیا جا سکتا ہے تو پنجاب حکومت کے سربراہ کو کیوں نہیں تاہر القادری کی پریس کانفرنس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان وفاق میں بڑے پیمانے پر افسران کی اکھار پچھار ایڈی خاجہ آئی جی موٹروے پولیس تائیونات آمیر زلفکار کو اسٹیبلشمنٹ ڈویین ریپورٹ کرنے کی ہدایت امجد جاویس سلیمی کمانڈانٹ نیشنل پولیس اکیڈمی تائیونات میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان وفاقی سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی تائیونات معظم جانساری کمانڈانٹ ایف سی مقرر شہر میں روزانہ کی بنیاد پر ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیاں سیف سٹی آتھارٹی کا تہل کا خیش ڈیٹا لاہور نیوز نے حاصل کر لیا یا روزانہ ٹرافک کی ایک لاکھ سے زائر خلاف ورزیاں ریکارڈ دوسرے ازلا سے آئی گاڑیاں بھی خلاف ورزیوں میں شامل بی ایس پی اور پیف پارٹنر سکولوں کو فنڈز کی ادم آدائیگی کا معاملہ آل پاکستان پرائیوٹ سکول ایسوسییشن کا یکم اکتوبر کو پریس کلپ کے باہر دھرنے کا اعلان صدر ایپسا شبیر حاشمی کہتے ہیں فنڈز نہ ملنے سے ایک لاکھ اساتذہ فاقوں پر مجبور ہیں دھرنے میں پانچ سکولوں سے بچے اور اساتذہ شریک ہوں گے بڑتی مہنگائی میں میٹمائک سائز عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کو تیار پنجاب میں پراپرٹی ٹیکس میں دس فیصد اضافہ کرنے پر غور موٹس چائیکل پر لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس بارہ سو سے دو ہزار کرنے کی تجویز گاڑیوں پر دس سے پندرہ ہزار روپے تک لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس لگانے کی تیاری میٹمائک سائز نے تجاویز حکومت کو احسال کر دی مہنگائی کے بھمر میں پھنسے غریب آدمی کے لیے نیا گھر بنانا بھی مشکل فیکٹری مالکان نے سیمنٹ کی بوری اسی روپے مہنگی کر دی سیمنٹ بیک کی قیمت پانچ سو بیس سے بڑھا کر چھائسو روپے مقرر سیمنٹ ڈیلر ایسوسییشن نے اضافہ بلا جواز قرار دے دیا عمران خان قوم کے ووٹ چوری کر کے اقتدار میں آئے نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں نے گیس مہنگی کر دی حمزہ شہباز شریف چودہ اکتوبر کو انشاءاللہ شیر کی فتح ہوگی عوامی خدمت کمیشن مسلم لیگ نون جاری رکھے گی شاہد خاقان اباسی لیگی رہنماوں کا شاد باغ میں انتخابی مہن سے خطاب این اے ایک سو چوبیس انتخابی مہم پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان نے بھارٹی گیٹ انتخابی دفتر کا افتتح کر دیا غلام مہیدین دیوان نے ملک زمان نصیب ملک وقار کے ہمراہ گھرگھر انتخابی مہم کی اور پارٹی منشور بتایا غلام مہیدین دیوان نے گوال منڈی میں مجلس اعظام بھی شرکت کی پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان نے میرا حسین زنجانی کے دربار پر حاضری دی فاتح خانی کی عام شخص ہو یا پولیس والا قانون سب کے لیے برابر پولیس انکار اور وارڈنز ہیلمٹ پہنے ورنہ چالان ہوگا جس پہ سلی اکبر قریشی نے حکم جاری کر دیا ڈی آئی جی آپریشنز کو عمل درامت کرنے کا حکم ہیلمٹ کیمتوں میں اضافہ زلی انتظامیہ کا ایکشن زلی افسران کی میکلڈ روڈ کے تاجروں سے میٹنگ تاجروں کی لوکل ہیلمٹ پانچ سو روپے اور انپورٹڈ ہیلمٹ ایک ہزار ایک سو پچاس روپے میں تروپ کرنے کی یقین دیہانی ہیلمٹ کی کمتوں میں اضافہ ہائی توٹ میں چیلنج عام آدمی کو مفت اور مارکیٹ سے سستے ہیلمٹ کی دستیابی یقینی بنانے کی استدھا سرکاری محکمیں مالیاتی ڈسپلن پر عمل درامت یقینی بنائیں نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کا روائی کی جائے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کا کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس کے اجلاس سے خطاب سبائی وزیر خزانہ کا صوبے کی مالی حالت پر عدم اتمنان سابق حکومت دکھاوے کے بجٹ دیتی رہی سو اور ارب روپے کے بقایا جات ورسے میں ملے وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوان بخت کی میڈیا سے گفتگو پنجاب حکومت کا 80 فیصد بجٹ جاری سکیموں پر خرچ کرنے کا فیصلہ بجٹ 10 اکتوبر کو اسمبلی میں پیش ہوگا اس وقت تھانوں میں کرپشن اور نااہل افراد دونوں ہیں ایف ای آر کے انراز میں وقلہ کی مشاورت شامل ہو تو صورتحال بہتر ہوگی ہم نے کرپشن فری معاشرے کے قیام کے لیے کام کرنا ہے حکومت بزنس مین فرنڈلی کالیسیز بنانے پر کام کر رہی ہے ویفاق کی وزیر قانون فاروغ نسیم کا پی سی ہاٹیل اور لاہور چیمبر میں تقریب سے خطاب آسٹریلیا کے خلاف ٹیس سیریز کے لیے کامیک ورکر سکوارڈ کا اعلان سترہ رکی سکوارڈ میں سرفراز احمد ایک بار پھر کپتان برقرار ازر علی فخر زمان امام الحق بابر آزم اور اسل شفیق ٹیم میں شامل فہی مشرف، حمزہ رزوان، حارس سوہیر، عثمان شنواری، عباس بھی ٹیم کا حصہ محمد آمیر ناکس کارکردگی پر ٹیم سے باہر محمد حفیظ بھی نظرانداز پہلا ٹیس سات اکتوبر کو عرب امارات میں کھیلا جائے گا جماعت اسلامی کے شعبہ خواتین کے زیر احتمام پلیٹیز ہوتیل میں ہجاب کانفرنس گورنر پنجاب کی اہلیہ سمیت مذہبی سکالرز اور خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت شراقہ نے عورتوں کی حفاظت کے لیے ہجاب کو لازم قرار دے دیا مقررین کا مغربی تہذیب کی بجائے اسلامی اقدار کے فروغ پر زور اور ایکسپو سینٹر میں تین روزہ پولٹری ایکسپو کا آغازد ملکی و بین الاقوامی کمپنیز کے دو سو سے زائد سٹالز لگائے گئے صبح وزیر حسنین بہادر دریشک نے افتتح کیا گولے پاکستان میں پولٹری انڈسٹری دن بہ دن ترقی کا جائے گئی ہے موسیقی